نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیشن چنل ہے جیوٹیوبر دیو پر تو دوستوں اپنے ایسیسٹن پروفیسر ایگزام کیلئے اب دس دن سے بھی کم کا سمیں رہ گیا ہے بائیس تاریخ سے اپنے ایگزام شروع ہیں اس میں تھرڈ پیپر ہے دوستوں پہلا ہی جو پیپر ہے وہ اوریجنلی تھرڈ پیپر ہے جنرل اسٹیڈیز آب راستان راستان کا سامنی ادھین تو دوستوں اس کے لیے اور اس کے علاوہ جو آپ کے ویسے کے جو ایگزام سونے والے ہیں آن لائن اس میں دو دو آپ کو پتا ہے پیپر رہیں گے اگر آپ پولٹیکل سے وہ فرس شیکن ہوگا اور ایسے جو بھی آپ کے 30 سبزیٹس ہیں ان سب کے فرس شیکن پیپر ہونے والا ہے تو وہ یہ کی دن ہے اب ان سب کے لیے ایگزام سے سات دن پہلے یا دس دن پہلے جو سب سے مہتمون بات ہوتی وہ ہے دوستوں ریویزن اور اس سے بھی بڑی بات جو ہوتی وہ ہوتا ہے ایسے ایک طریقے سے جو گیس پیپرس آتے ہیں آپ کے پریکٹیس سیٹس آتے ہیں ان کو سولو کرنا اور دوستوں اگر انہی گیس پیپرس اور پریکٹیس سیٹس کی زگر اگر آپ کو کوئی آثنٹک سورس سے راجستان کی گورنمنٹ یا پھر راجستان کے جو بہت بڑے گیانی انبھوی لوگ ہیں جو ہی کہیں کہیں بیٹھ کے یہ پیپر بنائیں گے تو یا پھر بنا چکے ہیں تو اگر وہ ہی آپ کو ایک طریقے سے ایسا پریکٹیس سیٹ دے دیں جسے سولو کر کے آپ اپنا جو ہے ایک طریقے سے پتہ لگا سکتے ہو کہ کتنے انگ آپ کو آئے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑیا کوئی آپسن ہو نہیں سکتا تو دوستوں اسی پر آپ کو گیان سدھا کارکرم کے بیسس پر آپ کو جو ایک طریقے سے ان ساری چیزوں کے لیے پرپیر کرنے کا جو اپسر سرکار نے دیا تو اب گیان پر کارکرم کے تحت اس کا ملیانکن کرنے کا خود کو ایویلیویٹ کرنے کا بھی اپسن دے دیا گیا جیان دوستوں راستان سائق اچارے بھرتی پریقشاہ کی عبرتی گیان پر کارکرم سے کر سکیں گے خود کا ملیانکن اب اس کی دوستوں کیا پروسیس ہے کیسے کونسی ویب سائٹ ہے اس پر کیسے آپ کو فارم پھل کرنا ہے اور کیسے ہی ایکزام کی ساری پروسیس چلے گی پوری باتیں اس میں ہم لوگ سمجھنے والے ہیں سائے تھوڑی سی ویڈیو آٹھ دس یا پندرہ منٹ کے ہو جائے اتنی تو نہیں ہوگی بڑھ دس منٹ تک سائے چلی جائے میں کوشش کروں گا اس سے اندر آپ کو جو ہے یہ جانکاری دوں لیکن اگر اتنے تک چلے جائے تو مجھے پلیز سما کر دیجئے گا کیونکہ یہ جانکاری بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ سبھی کے لیے جو ڈیڑھ لاکہ برثیاب پروفیسر کے لیے پرپیر کرنے والے ہو ایڈمیٹ کارڈ کے بیٹ میں ہو تو وہ جانکاری بہت امپورٹنٹ دوستو سب سے پہلے ایڈمیٹ کارڈ کے بارے بات کر لیتے ہیں تو پندرہ سولہ تاریخ کو آپ دیکھو ہو سکتا ہے کہ سوموار کوئی آ جائے اور نہیں ہو تو چلو دو دن پہلے آئے تو اس کا کچھ ایک دم فکشت نہیں ہے لیکن اب تک جو اتیاس رہا ارپی ایسی کا تو اس بیسیس پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پندرہ اور سولہ تاریخ کو آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آنے کی پوری پوری سمباؤنا ہے اسے ایک یا دو دن پہلے یا بعد میں ہو سکتا ہے لیکن پندرہ سولہ کو آپ ایک طریقے سے مان کر چل سکتے ہو تو دیکھیں دوستو آئیوکتالے کالیج سکسہ راستان دوارہ پرتیوں کی پرکشاہوں کی تیاری کر رہے یوہوں کی سائتہ اور ماردرشن کے لیے شروع کی گئے جس کو آپ جو کالیج کا ایک طریقے سے آپ لیکچرر بھی کہتے ہو کالیج لیکچرر تو اس دوستوں اگزام کے لیے گیان پر کاری کرم شروع کیا گیا ہے بی آر مردہ راج کی محاوی دیالے کے کارے باگ پر اچارے ڈاکٹر ارسوکرام چھرنگ نے بتایا کہ راستان لوگ شبائے گئے یعنی کہ رپی سی دوارہ آئیو جیت کرائی جارہی اسیشن پروفیسر بھرتی پریقشہ سے پورو پریقشارتیوں دورہ سویم کو جانچنے اور اپنی تیاری کو سودریڈ کرنے میں ان کی سائت اگلی موک ٹیسٹ سیریز کی روپ میں ایک نئی پہل شروع کی گئی ہے جس کا نام ہے گیان پرک اب اس میں اس پرتیوں کی پریقشہ کے پیٹرن پر ویسے بار آن لائن پریقشہ آئیو جیت کرائی جائے گی تاکہ پرتیوں کی سویم کا پریقشہ پورو ملیانکن کر سکے اور اپنی تیاری کا اس طرح جانچ سکے بلکل ایگزام جیسا میٹر رہے گا بس یہی تھوڑی سی سرط ہے کہ آپ کو گھر بیٹھ کے دینا ہے کچھ دیکھئے گا مت کتاب کوپی تو آپ کی تیاری کا اور اچھا سے پتا چل پائے گا علاقہ ہم سب اسی ایج میں ہیں جہاں بیسے دیکھ کے تو سولو کرنا ہے تو پھر تو اپنی تیاری کی جانچ کیا ہی کریں گے تو ایک دن ایگزام ہوگا اور اسی دن بلکل ایگزام سا ماحول جو بھی آپ کا ایگزام کا پیپر ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ اس میں کوئیسنس آنے والے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایسا اگر کوئی اوثنٹک سورٹ سے اگر آپ کو پیپر ملتا ہے جو اس میں ملے گا تو دیفنیٹلی آپ کی تیاری بہت اچھی ہو پائے گا ایک فینیشنگ ٹچ جو ہوتا ہے جو میں اندر سنگ دھونی کرکٹ میں دیتے ہیں وہ مل پائے گا دوستو دیکھئے اب اس کے لئے گوگل فارم کے مادم سے ریشٹریسن انیواری ہے وہ ریشٹریسن کیسے ہوگا اور اس ریشٹریسن کی لئے کیا پروسس ہے کونسی ویب سائٹ پر جانا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آپ کو ملنے والی ہیں تو اس کے لئے ریشٹریسن لنک آئی اکتالے کالیج سکسا کی ویب سائٹ پر بھی اپلپد ہے جسے آپ دو گھنٹے پریاست کرنے کے بعد جو ڈھونڈ نہیں پاؤ گے کیونکہ مجھے اتنا سمیہ لگا ایک چول میں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لئے کیونکہ میں یہ ہمیشہ سے یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی اپیرتی اپنے اس پریبار کے ساتھ یا یوں کا اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا سمیہ برباد نہیں ہونا چاہیے دس منٹ کا ویڈیو دیکھ لیا بس فلکل وہ فری ہیں اپنا وہ فارم بھر سکتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے پھر وہ اریجنالی اس ویب سائٹ پہ جائیں ڈھونڈیں پریشان ہو یہ نہیں ہونا چاہیے تو ڈاکٹر چرنگ نے بتایا کہ پریشا کے ریشٹرشن آرم ہو گئے ہیں پریشا آن لائن گوگل فارم کے بعد ہم سیاروی جیت کرائی جائے گی اب دیکھئے پریشا پرشن پتر کا جو لنک ہے وہ پریشا آرثی دوارہ ریشٹرڈ کرائی گئے ای میل آئی ڈی ابھی ای میل آئی ڈی وغیرہ کہاں بھیجی جائے گی اس سب کی کیا پروسس رہے گی سیدھا اس دوستوں فائل کی اور بڑھتے ہیں جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور پھر ہم اریجنالی ویب سائٹ پر بھی چلیں گے جہاں پر آپ کو کہاں کیا فل کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی کچھ ایک موٹی چیزیں ہیں جو دیکھ لیتے ہیں چوٹی موٹی سی جو باتیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنی چاہیے موٹا موٹی جس کو کہتے ہیں اپنے دیسی بھاسا میں تو پرشن پتر فرشٹ اور سیکنڈ دونوں کے جو پرشنوں کی سنکھیا وہ سو سو ہونے والی ہے اور پریشن سمیں بارہ سے ڈیڑھ بجے تک ہے اب آگے کی جانکاری اس فائل کی اور بڑھ کر دیکھتے ہیں دوستوں تو یہ ہے دوستوں وہ پریشنوٹ جو کی جاری کیا گیا ہے پراشارے سمست راج کی اور نیجی مہاویدی علیہ راستان اب آپ سوچو گے کہ سریعے کالیجز کیلئے کیوں جاری کیا گیا راج کی اور نیجی کالیجز کیلئے تو اس کے پیچھے دوستوں چھوٹا سا ریجن یہ ہے کہ وہ اس کارکرم کو اس پی ڈی ایف کو آگے سے آگے پہنچائیں بچوں تک داکہ جو بھی اسسیشنٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ چیز پہنچ بائے تو اب ان سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہاں تک چیزیں پہنچتی ہیں لیکن اپنے چینل سے جرور ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں آپ سب کے ساتھ اور اسور کے آسیرواد سے تو دوستوں سائے گاچارے کالیجز ایک سا راجتان کی بھرتی پرکشاہ میں پرکش آرتیوں کی سائتہ کے لیے ویسے وار موک ٹیٹس سیریز کا ایزن کرانے بابت یہ جو ہے دوستوں پی ڈی اپ ہے اب دیکھئے گیان سودھا کاریگرم جو آپ کو پتا ہے گیان سودھا نام کر کے چینل ہے یوٹیوب پہ اس پہ آن لائن پڑھاتے ہیں ان سارے کمپیٹیسن ایکزامز کے لیے ویسیس کر ایسیٹن پروفیسر کے لیے اتنی ویسیت تو تیاری نہیں ہے بہت اچھی خاصی اواثنٹک پروسس ہے اور اس پہ جنہوں نے جو کچھ چیزیں پڑھی ہیں یہاں اواثنٹک بکس سے جنہوں نے پڑھا ہے ابھی تک تیاری کی ہے تو ان کے لیے یہ جو دوستوں ایک طریقے سے ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے گیان پرک وہ گیان سودھا کاریگرم یہ گیان پرک تو سائک اچارے کولے سکسہ راجستان کی بھرتی پرکشہ ایتو اولوکن جو آپ کی تیاری ہے اس کے اولوکن کے لیے آیوکتالے کولے سکسہ راجستان دورہ سائک پروپیسر یعنی کی آئی ایس آر ایس اور اسسیسنٹ پروپیسر سی سمبندیت آن لائن لائیو ستروں میں ریکارڈیڈ اور آف لائن تیار بیاکیان گیان سودھا کاریگرم پر جو یوٹیوب چینل ہے اس پر گیان سودھا کاریگرم کی تیاریت اپ لوڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں دیتو چیزیں کے لیے اب دیکھئے کہ آیوکتالے کولے سکسہ جاپور دوارہ پرتیوگی پرکشاوں کی تیاری میں سائتہ کے لیے پرتیوگیوں کو ماردرشن پروتسان ان میں وشے پرک گیان سموردن شاکشاتکار کی تیاری موٹیویشن گروپ ڈسکرسن انٹروفیس سکسیسپول پیپل پرشنلٹی ڈیولپمنٹ لینگویج اینڈ کمیونکیشن سکلز سکاراتم گورجا سنچارے تو آن لائن لائی سیسنز بھی آئے جد کی جاتے ہیں تو اب اس کے لیے دوستو آگے دیکھیں کیا پروسس ہے سب سے پہلے آپ کو گوگل فارم بھرنا ہوگا اب اس گوگل فارم کا جو لینک ہے وہ میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ کو بھرنا اب اس کو کیسے بھرنا ہے کیا کیا چیزیں فیلپ کرنی ہے وہ پروسس اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو پتا چلنے والی ہے آپ یوز کرتے ہو تو گوگل کروم نام کر کے براوزر آتا ہے اس میں آپ اوپن کریے گا اور رائٹ میں تھری ڈوٹس آئیں گے اوپر رائٹ سائیڈ اوپر رائٹ سائیڈ میں تو اس پہ آپ کلی کر کے دیکسٹوپ موڈ کر لیجئے گا تو اس سے ہی فارم جو ہے وہ اور اچھے سے کھولے گا اور آپ میں تھوڑے سے جو بیچ بیچ میں ہنگ ٹائپ ہو جاتا وہ نہیں ہوگا تو یہ دھیان رکھیے گا پریقشاہیتو ریشٹیشن آرم ہو گئے ہیں گوگل فارم کے مادیم سے اب یہ پریقشاہ عجید کی جائے گا آپ کو پتا ہے اب دیکھئے پریقشاہیتو کیا کیا پروسیس رہے گی دیکھئے کہ اس میں جو ہے آپ کے جو پرشن پتر لنک نردھاریت پریقشا دیوست اب کس پریقشا کے لیے کون سا نردھاریت دیوست وہ بھی دیکھ لیجئے اس کے لیے دوستوں جو آپ کو پتا ہے سو سو پریشنوں کی سنکھیا رہے گی ساری پروسیس آپ کو پتا ہے اب دیکھئے کہ یہ سب سے پہلے سامانے گیا یعنی کی جنرل اسٹیڈی جو اب راستان کی جو پریقشاہ ہے وہ پندرہ ستمبر کو ہونے والی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لنک ہے اس پہ آپ کلک کر لیجئے اس پیڈی اپ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں جا کے پیڈی اپی ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور اس لنک پہ کلک کر کے وہ اگزام والا لنک بھی آپ کھول سکتے اب ریشٹیشن پہلے کرانا ہوگا دیکھیں پروسیس کیا ہے تھوڑا سا سا نہیں سمجھ لیجئے کہ پروسیس کیلئے ریشٹیشن لنک یہ لکھا ہوا نا یہ والا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے لیے اس کے اوپر جا کر آپ کو آج ہی کے آج جب ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ آج ہی کے آگ جا کے ریشٹیشن کر دینا ریشٹیشن کی پروسیس بھی میں آپ کو آگے بتا دوں گا اس کے بعد آپ کا اگزام کب ہوگا یہ والا اسلی والا نہیں اسلی والا لگ ہے 22 تاری کے بعد تو یہ اگزام جو ہے آپ کا جنرلل شٹیڈیز کا 15 ستمل کو ہے تو وہ سبھی کو دینا ہے پھر اگر آپ ہندی ہے اگر آپ کا آپسنل سبجیکٹ تو فرسٹ اور شیکنڈ پیپر کے دونوں اگزام ہیں پھر پولٹیکل ہے تو پھر اٹھارہ انیس کو ہے اندی کا سولہ سترہ کو ہے اتیاز کا ہے تو پھر بیس اکیس کو ہے بھگول کا تیس چوئیس کو ہے رشائن ساستر کا پچیس چبیس کو ہے ونس پتیس ساستر کا ستائیس اٹھائیس کو ہے اڑ ساستر کا جو ہے انتیس تیس کو ہے تو اکونومس کا تو ٹھیٹ لاشٹ ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلے سبتہ کے انڈ تک ہے اپنے اکٹومبر میں تو اس کے بعد پھر نیٹ کا بھی اگزام ہے تو یہ اس کی اکورڈنگ بھی آپ کے کافی کام آنے والا تو اریجنل اگزام سے یہ سارے اگزامز پہلے ہیں تو ان جو یہ لنکس ہیں سارے آپ کو اس پیڈیا پھر مل جائیں گے ان لنکس پر کلک کر کے آپ کو وہاں پہنچ جانا ہے اگزام دینے کے لیے دیکھئے اگزام کی ڈیٹ تو آپ کے سامنے ہیں سارے دیکھ لیجئے آپ کا جو سامنے گیان تو سبھی کے لیے ہے اس کے لئے اپسنال جو سبجیکٹ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے یہ ہو تو سبجیکٹ بہت زیادہ ہے بہت اب سمیں تھوڑا سا کم ہے تو سبھی سبجیکٹ کا جو ہے اگزام یا یوں کہ موک ٹیسٹ کنڈک کروانا تھوڑا پوسیبل نہیں ہے اس لئے جو مین سبجیکٹ ہیں جیسے آپ کے سائنس کے اور آرٹس کے جو اپنے مین سبجیکٹ ہیں انہی کا یہاں پہ اگزام لیا جا رہا ہے یہ موک ٹیسٹ ہے یہ پری اگزام ایک طریقے جو ہوتا ہے پری بورڈ بغیرہ ٹھیک ویسا یہ اگزام ہے تو یہ تو ہوگی ڈیٹ اب ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ ہے بارہ سے ڈیڑھ بجے تک تو پرکشاک سمجھ جو ہے بارہ سے ڈیڑھ بجے تک ڈیڑھ گھنٹا اور شو پرشنہ رہیں گے تو نبی منٹ اور شو پرشنوں کا یہ ہے حالانکہ اوریجنلی تھوڑا سا ڈیفیننس رہتا ہے اس میں بٹ یہ تھوڑا سا آپ کے پریٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑیہ رہنے والا ہے تو دیکھئے ایک ہی بات ریشٹیسنی آسے کر لیجیگا یہ لنک ہے اور پھر ان پہ اس داری کو اس ٹائمنگ پہ تاری کیا ہے پندرہ ستمبر ٹائمنگ بارہ سے ڈیڑھ بجے اور جو بھی آگے آپسنل ہے اس کے انسار جو ہے ایکزام کی ڈیڑھ اور ٹائمنگ بارہ سے ڈیڑھ آپ جا کے ان لنکس پہ یہ فارم جو ہے اس میں آپ ایکزام میں جو ہے پرشن پتر کو بلکل سولو کرنے کی کوشش کیجئے گا اور آپ کی اچھے خاصی اس سے پریکٹس بھی ہو جائے گی اب دوستو ایک لاشٹ پروسیس اور ایک طریقے سے ایک اینڈنگ سین اس ویڈیو کا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہاں آپ کو کیا چیزیں فیل کرنی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے ریشٹیسن والا جو لنک ہے اس کے لیے وہ چیزیں کام آئیں گی تو دوستو اس ویڈیو کی لنک میں آپ کی جگہ ڈسکریپسن میں آپ جاؤ گے تو آپ کو دو لنک ملیں گے ایک تو جو میں نے ابھی پی ڈی ایف آپ کو بتائی اس کا لنک ملے گا جس پر جا کے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو اگزام کی ڈیٹ ٹائمنگ پروسس ساری چیزیں سمجھ سکتے ہو خود اپنے بیسیس پہ اور اس لنک دوسرا ایک جو لنک آپ کو bit.ly ایسی کر کے ملے گا اس پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو ایسی ایک ویب سائٹ کھولے گی ایک ایسا پیج کھولے گا دیکھئے موک ٹیش ریشٹیسن فارم پور اسسیسٹن پروپیسر کالیج ایجوکیسن راجستان تو وہ ملے گا یہاں پر جا کر آپ کو سب سے پہلے جو ہے ای میل ڈالنا ہے یہاں پر آپ کا جو ای میل ہوگا جائد سے بات اتنا بڑا ایکزام دے رہے ہوتی ای میل ہے ای میل ایڈریش ڈالیے گا نیم ڈالیے گا آپ کا جو فارم میں ہیں موبائل نمبر ڈالیے گا تو اسٹار کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے انیوارے ہیں اب دیکھئے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے کہ اسسیسٹن پروفیسر کالیج جوکیسن راجستان اکزام تو کیا آپ اس میں اپیر ہو رہے ہیں ویدر پیرنگ فار ایسی اسیسٹن پروفیسر کالیج جوکیسن راجستان اکزام تو آپ اس میں اپیر ہو رہے ہیں کیا تو یس کر لیجئے گا کیوں اسی میں آپ کا جو ایکزام ہے اب دیکھئے پھیر یہ اپسن جو آئے سبجیکٹ فور موک ٹیسٹ تو ریشٹیشن جس سبجیکٹ کا آپ کراؤگے اسی میں آپ آگے جا کے حصہ لے پاؤگے دوسرے ہم نہیں لے پاؤگے تو اسی لئے یہ اپسن بھی ہے جس میں آپ کو پولٹیکل سائنس، جیوگرافی، ہنڈی، ہسٹری، کیمیشری، اکونامکس اور جی کے بوٹنی کا اپسن مل جاتا ہے اب باقی کے کیوں نہیں جیسے میں نے آپ کو بتائے گا اب سمیں بہت کم ہے اور یہ تھوڑا سا لیٹ ہی سٹارٹ ہوا ہے تو اسی لئے یہ تھوڑا سا انتر ہے دس منٹ کی جگہ بھارہ تیرہ منٹ کا ویڈیو ہو گیا تو اس کے لئے شما چاہوں گا کیوں بہت قیمتی سمیں ہے میں نے لے لیا آپ کے تیرہ منٹ لیکن اس کا آپ کو واپس جو ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کا آپ کو پی بیک جو چیزیں ملیں گے واپس آپ کو جو اس کا لاب ملنے والا ہے سچ میں وہ بہت زیادہ یوسفل ہوگا تو آپ سبی کو ایک بار پھر سے اگزام کی شب کامنا ہے دو تین دن میں اگزام کے جو پرویس پتر ہیں وہ جاری ہو جائیں گے اور اس کے اکورڈنگ آپ بنیاترہ وغیرہ ساری چیزیں بلکل کلیر کر لیجئے گا اور ایک بار پھر سے آپ سبی کو شب کامنا ہے دیتا ہوں اور آپ سے بلکل ایک طریقے سے یہی چاہوں گا کہ جب بھی آپ نیکسٹ کمنٹ کرو ریزیٹ کے بعد تو یہی ہوگی سر میرا سیلیکشن ہو گیا ہے اور اس رینک کے ساتھ ہوا ہے تو یہی میری دعائیں ہیں کامنا ہیں بھگوان سے پراتنہ ہیں باقی دوستوں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو پہنچا دوں گا تب تک لیے دوستوں دھنیواد نمشکار